بادشاہ کی ذہنیت یہ تھی کہ وہ سوچا کہ میں اپنی تمام بادشاہی کے سامنے جب حضور کے سامنے پیش ہوگا تو لوگ لوگ معلوم ہوگا کہ میرے آقا کا مخام کیا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ بھی آقا کے سامنے چکتا اور دوسرے بادشاہ کا یہ سوچ تو تھا کہ میں ہوں ہی کم بادشاہ لیکن ہوں میرے آقا کے طرقہ گدا تو ذہنیت لیت اس طور کی ہوتی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج کل کو مسئلہ چل رہا ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہمارے طرح انسان تھے بشے بشے وہ بات تو ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب کو انسان بنا کر نمیزا انسان ہے بولی نہیں بولا انسان بنا کر نمیزا تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں آتیس ایسی ذاتیں آتیس تھے کہ آپ کی تمام زندگی موجزہ ہیں ایک نبی جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں سب کو کسی نہ کسی طرح کی موجزہ حاصل ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں جوہے صحصہ دے دی گئی گئی انہوں نے نیل کے دریاء میں ایسا مارا تو دریاء میں رفتہ نکل گیا وہ ایک موجزہ گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آکھ پھٹی گئی گئی وہ ایک موجزہ گیا بہرحال اہی موجزہ ہیں ہر ایک نبی گوالا گوالا موجزہ دے دی گئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ آپ کو صرف ایک موجزہ نہیں بلکہ آپ کی تمام ساری زندگی موجزہ ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا موجزہ آپ کا اڑنا موجزہ آپ کا چلنا موجزہ آپ کا بات چیت کرنا موجزہ ایک آکھ موجزہ مانے کوئی بشر ایک آکھ موجزہ مانے کوئی بشر یہاں تو ساری ہائے سنسلے موجزہ ہیں ساری کی ساری ہائے ہائے سنسلے موجزہ ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے میں بیان کرتا تھا کہ آپ کی ہمائے طرح جو ہونے بشر کہا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ پہلے مسئلہ تو یہ کہ یہ دیکھئے کمپیر کیسے کسے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کا یہ ماننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی حاصل ہوئی بولتے لیکن یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں ہوں تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تو چالیس سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی تو آپ نے چالیس سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کیا تو بھئی اب آدمی کو بھٹکانے کا لیکن چالیس سال کی عمر میں حضور نماز پڑھنا شروع کریں آپ تب سے نماز پڑھیں انہوں بولتے ہیں میں سات سال کی عمر سے نماز پڑھیں آپ سات سال کی عمر سے لے کے ستر سال اسی سال کی عمر تک نماز پڑھیں آپ بولتے ہیں سات سال سے لے کے اسی سال کی عمر تک نماز پڑھیں تو ناوز بللہ آپ کی آماز صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہوئے ہیں تو اس بات کے تعلق سے بھی نماز کے تعلق سے بھی میں آپ کو اپیس کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہلے تشریف لے جارے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوا ہے امامہ باندھ رہے ہیں تو جب امامہ باندھ رہے ہیں جب امامہ باندھ رہے ہیں تو جب امامہ باندھ رہے ہیں جب امامہ باندھ رہے ہیں صرف خیال آیا صرف سوچ آئی کہ میں حضرت آدم علیہ وسلم سے لے کے سرکار کے پہلے تک کہ امبیاء اکرام کے پاس اپنا پیام لے آیا ہوں اللہ کا پیام لے کے آیا ہوں تو یقیناً میری عمر عمر سرکار سے جالا ہوں تو اتنا خیال آیا تھا جب امامہ باندھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب امامہ باندھ رہے ہیں خیال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں غایر پہ سوال کرنے والوں یہ سوچو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریشتوں کے دل کے پاک جان ستے ہیں تو کیا پسان کے دل کے پاکے جان ستے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے خوشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل تمہاری عمر کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں دے لیکن میں ایک ستارے کو دیکھا تھا وہ ستارہ عرش مولا کے خریف ستر ہزار سال کے بعد ایک بار چمک چانتا سیونٹی تھاؤزنڈ یئرز کے بعد ایک بار وہ تعالی چانتا تھا اور میں نے اس تارے کو ستر ہزار بار دیکھا تو اس سے انداز اللہ کے لئے جبریل علیہ السلام کی عمر کی اپنی ہوئی ستر ہزار سال میں ایک بار چمکنے والے تارے کو انہوں نے ستر ہزار سال مکمہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل اگر وہ تارہ اب دیکھو گے وہ پہچان لوگے تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ستر ہزار مکمہ دیکھا ہوں بے شک پہچان لوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ بانتے بانتے تھوڑا سا اوپر کیا آج جو امامہ بانتے ہیں لوگ جو تھوڑا اوپر کرتے ہیں امامہ جو بیشانی تکھاتے ہیں وہ اسی سنٹک عمل پر تکتے ہیں تو اس عمامے کو رسول اللہ علیہ وسلم بانتے بانتے تھوڑا سا اوپر کیے تو ایک روشنی نمودار ہوئی تو جبیل علیہ السلام نے ایک چیخ مائے کہا رسول اللہ یہ وحی ستارہ ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جبیل وہ ہم ہی تھے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ستاریز ہوتے تھے اور جب ہم ستر ہزار سال کے بعد اپنا سر اٹھا دیتے تھے تو ہمیں دیکھ پاکتے ہیں تو اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ اگر جان پیدا ہوتے ہی نماز پڑھنا شروع کرتے اور اگر اس کی عمد دو سو سال میں ہوگی تو بھی وہ حفظ اللہ علیہ وسلم کی نماز پہت بہت برابری پڑھنے گئے تو کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشڑ 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 اے کرنے یہ کہا جاتا ہے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو لباسے بشریت میں بھی جا گیا آپی بھی جا گیا جاتا ہے انسان کی چملی پر دیکھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے اگر انسان ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ موجزہ تو ہوتے میں چند موجزہ تو ہوتے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سکت کری صورت آپ کے سامنے بیان کردیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قد قد جو ہائٹ تھی وہ نارمل جو آبرید ہائٹ ہوتی ہے اسی انسان جانتی ہے لیکن جب ہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمع میں چلتے ہیں کسی لوگوں کے بیچ میں چلتے ہیں تو وہ لوگوں سے لمبے نظراتے ہیں تو اگر انسان نورتے ہیں ایسا تو جائیں ہوتا ہے بھئی آپ کے سامنے سے ایک سامنے سے گزر رہا تو اس کی ہائٹ لمبی ہے ایسا تو نہیں ہوتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجمع میں ہوتے ہیں تو پورے مجمع میں ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نمبہ ہوتا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور موجزات سنید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جلتے ہیں تو کیچڑ ہوتا ہے تو عام انسان جب کیچڑ میں چلتا ہے تو اس کے ختم کے اس کی حضورتے کے نشان پڑھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تصریف لے جاتے ہیں تو کوئی نشان نہیں دیکھنا اور وہ کیچڑ شوٹ جاتا کیچڑ رہتا لیکن وہ کیچڑ شوٹ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خالی فرش پہ چلتے یعنی خالی پتھر پہ چلتے آپ جو اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ زیارتیں کرواتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطے کے نشان کی پاک 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 تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی پتھر پہ چلتے ہوتے تو اس وقت نشان آتا اور ایک موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کا سایاں نہیں ہے آپ کی پرچاہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے چاہے دن کے وقت ہو یا چاہے رات کے وقت ہو روشنی میں آپ کی پرچاہی نہیں ہوتے ہر انسان کی پرچاہی ہوتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچاہی نہیں ہے اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ رب پر اس وقت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچائی جائیں گے کیوں کیونکہ جب عام انسان چلتا ہے تو اس کے برابر میں بھی لوگ چلتے ہیں داڑیاں چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو پرچائی پاؤں میں آتی ہیں تو پرچائی پاؤں میں آتی ہیں تو اللہ رب و رزق کو یہ منظور بنات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچائی کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان کی خساقی تو دور پرچائی کی بھی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچی پر نہیں ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو برنگ ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور چچا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جعفر عبا تخریر کر رہے ہیں جلسے میں ہوں میں حضرت آزمپورے کے جلسے میں ہوں جعفر عبا تخریر کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزبالا قرآن کا کہتے ہیں اس کی ایک دلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے جب آپ کی ولادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عمرو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گوت میں اٹھایا اور نام دیا احمد حضور عمرو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور حضرت ابو طالب جو حضرت ابو عبد المطلب حضرت ابو جو سرگار کے دادا تھے انہوں نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجی تو محمد تو کسی نے پوسا اعبد المطلب آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھی کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ بھتوں کے نام پر نام رکھتے تھے اور محمد نام کسی نے کبھی پہلے نہیں سوئی اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہوتا تو اس کا نام لازاد منات اززا یہ جو بھتوں کے نام پر رکھتے لیکن حضرت عبدالبطلب نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت عبدالبطلب کا ایمان کیا ہے اگر آپ کافر ہوتے ہیں تو نام محمد نہیں رکھتے اور دوسری بات حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سا پہلے یہ بھی ایک موجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ آگے دور پر تشریف لانے والے ہیں یہ کتابوں میں بھی بھی رہ دیا گیا قرآن سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا دین کتابیں تھیں توریت انجیل اور زبان جو بنی اسرائیل کیلئے کتابیں نازل کعر کر دی گئی لیکن قرآن پاک پاک نازل ہونے کے بعد کتابوں کو رہ کر دیا گیا تو ان کتابوں میں بھی بنی اسرائیل کے لیے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آنے والے دور میں نبی آنے والے آئیں جن کا نام پہت بہت میں اور کسی کتاب میں کہنے کیا کہا تھا کہ ان کا نام احمد رہنے والا ہے تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں میں بھی حضور اکرم صلوہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھتا ہے تو ایک بات میں ارس کر دوں کہ اگر حضور احمد ابو تعالی عبد المطلب نے اور حضور احمد صلوہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلوہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو تمام کتابوں کا علم تو ایک بات آپ کو پتا ہوگی کہ جس کے پاس کتابوں کا علم ہو وہ جاہل نہیں اور چلی اگر امان بھی رہے بات کتابوں میں اگر امان کھا رکھ لیے تو اگر کتابوں میں نام نہیں ہوتا تو یا تو ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں دہیا گیا تھا کہ میرے نمی کا نام ان لوگ محمد اور احمد رکھا تھا تو ایک بات واضح کر دوں کہ انہوں نے تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے نام محمد احمد اور احمد رکھا تو کتابوں کا مطالعہ کرنے والے تو جاہل نہیں بڑھا لکھا اور الہام کافروں کا نہیں ہوتا اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے پاس اس کے ذہن میں اللہ کی طرف سے سوچ نہیں ہوتا تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایمان پر تھے اور یہ میں نے آئے کے سامنے دو دریلیں پیش کر دیں ایک دریل اور یہ پیش کر دوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کے جو انبیاء ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ مان لیں ایک ایک کا بھی اگر آپ ایمان کو بل کر لیں تو آپ کافر نہیں ہوتا تو اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین عبرانی میں بھی تھے اسی لیے کافر ناکے میں مسلمان ہیں یہ فرق اور ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسلام کو اور آتی ہے اس کے بعد پر ایمان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب سرکار کے چچا تھے اور حضرت ابو طالب کے بار آپ متولیے کعبہ بنے تھے تو حضرت ابو طالب ایسی شخصیت ہیں کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کہتے ہیں بھائی اسلام تو اللہ کا دین ہے اللہ کی طرف سے آیا گیا ہے تو اس دور میں کعبہ شریف تھا کعبہ شریف نے اسلام کی دعوت رہ سکتے تھے کعبہ شریف نے اسلام کی دعوت نہ نہیں رکھے حضرت ابو طالب کے گھر پیجے رکھے کیونکہ کعبہ اس وقت کافروں کے خبزے میں تھا اور کعبہ کے اطراف تمام کے تمام ہوتھے تو اسی لیے حضرت ابو طالب کے گھر پہ اسلام کی پہلی دعوت رکھی گئی تو اسلام کی پہلی دعوت کسی کافر کے گھر پہ رکھے یا مسلمان کی گئی سوچنے کی باقی آپ کسی کافر کے گھر پہ کھانے جانتے ہیں وہ لوگاں بھوا کٹے نہیں جانا بھائی کھانا ساف رہتا یہ نہیں یہ نہیں کھانا تھا کھانا تھا رہے تو کھا رہے حضرت ابو طالب نے حضرت ابو طالب بھاستر ہے تو کافر کیسے ہوئے؟ اس کے بعد ایک لاکھرہ میں آپ کے سامنے آسکار ہوں گا حضرت ابو طالب کا تعلق سے کہ مولانا بیٹھے ہوئے تھے مجھے میں تو ایسے ہی حضرت میں ایمان 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 پر سوال ہوئے تو مولانا نے پوچھا بھائی آپ حضرت ابو طالب کے ایمان پر سوال اٹھا رہے ہیں مولانا ایمان پر سوال کریں گے والد کے ایمان پر سوال اٹھا رہے ہیں ایمان پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیوں؟ مولانا بیٹھا کافر کا بیٹھا مسلمان رہے ہیں بعد بعد اسلام خبول کریں وہ بات ہدا کریں لیکن ہے تو کافر کنی رہے ہیں تو پھر اس سامنے والے نے مولانا کو جواب دیا مولانا مولانا کے ایمان پر اس لئے سوال نہیں تھا کیونکہ مولانا علی وہ شخصیت ہے جو خود کلمے کی بہلے بڑے ہیں جو خود کلمے کی بہلے بڑے ہیں تو مولانا نے جواب دیا اگر تم اس شخص کی ایمان پر سوال نہیں ہوا سکتے جو خود کلمے کی بڑے بڑے ہیں تو اس شخص کی ایمان پر کیسے سوال رہا سکتے جو کلمہ جی کی بہلے بڑے ہیں سوال اللہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قرورتی حضرت عبو طالب دیکھ華 Pure تو یہ بات جانتے ہیں دالنے کے حضرت ابو طالب مسلمان تھے یہ بلاوازی کے خساد مچانے کے بات ہیں کہ حضرت ابو طالب رحمت اللہ کافر تھے حضرت عبداللہ رحمت اللہ کافر تھے بھئی اگر کافر کو اگر عیسائیوں کو معلوم تھا ہر عیسائی جب مصروں سبھل کی ولادت تو ہر عیسائی اپیزار میں تھا ہر نبی کا دیدار کریں نبی آخر زمان کا دیدار کریں تو کافر کو اگر معلوم ہے عیسائی کو اگر معلوم ہے کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں تو نبی جن کی گھر میں تصریف آنے والے ہیں ان کو نہیں آئے نبی جن کی خاندان میں آنے والے ہیں ان کو نہیں پتا تھا اور یہ حدیث پاک حضرت 100% اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں پاک پیٹوں اور پاک پیٹوں سے تصریف پھلایا میں پاک فیٹوں سے اور پاک فیٹوں سے تک لیا گیا تو حضور صلو اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ میں پورے پاک نسل سے ہوں تو کافر پیشا بھی سکتے ہیں ایمان کی بات یہ ہاتھ نہیں تھا یہ واضح ہو گئی کہ حضور صلو اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ ایمان میں پھرکتے ہیں اور ایمان کی بنیاد لا الہ نہیں ہے لا الہ ایمان کی بات نہیں ہے محمد الرسول اللہ ایمان کی بات ہے ایمان لا الہ ہے ہر کوئی بولنے تھا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے محمد الرسول اللہ ایک ہے ایک ہے کہ میں نے سورو میں جو آیت علام پاک پڑھا تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں خود کے لئے فرمایا کہ میں تمام کے تمام عالموں کا رب ہوں اور اسی طرح میرا نبی تمام کے تمام عالموں کے لئے رحمت ہوں اور آپ کو تو پتا ہوگا اللہ رب العزت کے لینئر میں نام نائنٹی 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 ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نائنٹی نائنٹی ہے تو اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میری بھی دفت ہو اس طرح میرے حبیب کے بھی 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 لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے اور ایمان کے تعلق سے بھی یہ بات واضح کر دو کل کے تلádہ اگر کوئی بولنگے اazzi سطریڑ مہید میں ایسا غلط بول دیا ہے ایمان ہے یہ وہ مگر رسول اللہ پر ہے لا الہہ پر ایمان نہیں دید گئے اس کی تعلق سے بھی ایک واقعہ بیان کر دو حضرت امت رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ اتنے پرہشکار اتنے کٹر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے حضور اتنے نیکیاں کیے لیکن پھر بھی فتح جو اسلام جن کے طور میں سب سے زیادہ قائلا جو پارس کا جو ایمپائر کا جو پارس کا بادشاہ تھا وہ ختم ہوا وہاں تک اسلام گیا سوچئے حضور امر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے یورپ میں سے مکہ سے لے کے آپ نے اسلام اس دور میں سے مکہ تک ہوتا ہوتا صرف مکہ شریف میں اور جو عرب میں نہیں اسلام تھا لیکن حضور امر فاروق کے دور میں اسلام سارا کا سارا یورپ اور ایشیا خیل کر لیا تو حضور امر فاروق کی اتنی فضیلت ہے اور حضور امر فاروق ہمیشہ آسواں بغائے کر دیتا ہے ہمیشہ روائے کر دیتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس کوئی نیک کام نہیں بس تیری حبیب کے سطحے میں میرے گناہ مان کر دیتا ہے جبکہ حضور امر فاروق حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیہ کیا لہذا حضور امر فاروق حضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مٹا پر خوشن امر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تمہیں سب سے زیادہ کیا پیانا ہے تمہیں سب سے زیادہ کیا پیانا ہے حضور امر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا یا حضور اللہ مجھے میری جان جان میرے بی 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 بچے میری عزت آبرو اور دولت پیار آئے تو حضور امر فاروق حضی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تمہارا ایمان نام مکمل حضرت عمر جیسے صحیت سرکار فرما رہے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان نام مکمل ہے تو حضرت عمر روانا شروع کریں تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بریہ حمد کو جوس آیا تو آپ نے حضرت عمر کے سینے پر پدھل کے پاس ہاتھ رکھا ایک روایت میں ہے ہاتھ رکھا ایک روایت میں ہے کہ تک بار سینہ سے آیا لہٰذا ہاتھ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر اس کے بعد پوچھا عمر اب بتاؤ تمہیں کیا کیا ہے تو عمر حضرت عمر نے فرمایا یا حسول اللہ مجھے اپنی جان مال عزت آبرو بیوی پچے سب سے پیارے آنے تو کہا عمر تمہارا ایمان اب مکمل تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ماننا اور یہ تصمیم کرنا کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں یہ بات ایمان اکمل ہوتا ہے لہٰذا میں اپنے وقت فتم ہو رہا ہے میں اپنے تخریم کو سمیتے ہوئے دعا کلا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک کافی خطا فرمائے اور سرات مستقیم پر چلائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں و آخر دعاوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی